بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخار و آفیت ہوں گے تقریباً ابھی تیرہ دن باقی رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے تو اس آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے تین چار اہم چیزیں ہیں جو پنجاب کے اندر ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں مغیر پنجاب کے علاوہ ایک بہت بڑی اہم خبر ہے کہ مردے مرے ہوئے لوگ بھی یہ بڑی خطرناک قسم کے فگرز میرے پاس موجود ہیں کہ اس بار آٹھ فروری کے الیکشن کے اندر کتنی تعداد کے اندر جو وفات پائے ہوئے لوگ ہیں یا جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنا موٹ کاسٹ کریں گے اور اس میں کس ادارے کے سب سے زیادہ غلطی موجود ہے جو پاکستان کے الیکشن پر اثر انداز ہوگی یہ آج کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر اس کے علاوہ دفعہ 144 پورے پنجاب بھر کے اندر نافذ کی گئی ہے بارہ فروری تک مگر پنجاب کے اندر کپتان کا پہلا کھلاڑی جو ہے وہ نکل آیا ہے یہ کھلاڑی کون سے ہے کس حلقے سے اس کا تعلق ہے اور کتنی تعداد میں عوام اس کے ساتھ اسریلی میں موجود تھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے مگر جو سب سے خطرناک بات ہے اور جس کی حمایت کبھی نہیں کی گئی وہ یہ ہے کہ نفرت انگیز مواد چاہے وہ کسی ایک سیولین کے حوالے سے ہو کسی وہ پلٹیکل پرسنالیٹی کے حوالے سے ہو کسی وہ جج کے حوالے سے ہو یا کسی وہ خاص ادارے کے حوالے سے ہو اس کو کبھی بھی تقویت نہیں دینی چاہیے اب پاکستان کے اندر جو میرے پاس بڑی خطرناک خبر ہے کہ ہونے کیا جا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کے ایمیج کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور بینہ تحقیق کے جو پرپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بڑی خطرناکسم کی ریپورٹ میرے پاس موجود ہے شروع یہاں سے کر لیتے ہیں کہ اس وقت آٹھ فرویرک الیکشن کے حوالے سے جہاں ہر بندہ ایٹ تھری ڈبل زیرو کے اوپر ایک میسج چھوڑ رہا ہے میسج چھوڑنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا پولنگ سٹیشن کہاں پر ہوگا کہاں پر جا کے اسے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو سرور باری صاحب ایک بہت بڑا نام ہے ایکسپرٹ ہیں کئی دہائیوں سے الیکشن کی معاملات کو کور کرتے آ رہے ہیں اور ان کے ادارے کی طرف سے جو وہ پتن کے سربراہ ہیں ان کے ادارے کی طرف سے آج ایک سروے لانچ کیا جائے گا مگر اس سروے کے اندر جو یہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کرونوں تعداد میں ایسے مرے ہوئے لوگ ہیں جو کہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے ووٹ کاسٹ وہ اس طرح سے کریں گے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس دنیا میں موجود نہیں رہتا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ایک ڈیتھ سیریفیکیٹ ہے جو کہ نادرہ کے ادارے میں جمع کر آیا جاتا ہے جس کے بعد نادرہ کو اپنا ریکارڈ جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر جتنا ووٹ موجود ہے اس کا بیس فیصد بیس فیصد ووٹ وہ ہے جو اس دنیا میں لوگ موجود نہیں ہیں مرے ہوئے لوگ ہیں وہ اور دھائی کروڑ وہ اتعداد بنتی ہے یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے دھائی کروڑ مرے ہوئے لوگ بھی آٹھ فروری کو اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے کیونکہ ان کے حوالے سے جو ان کا ڈیٹا ہے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا سرور باری صاحب کے اپنے گھر کے ایک مثال ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی جو کس دنیا میں موجود نہیں ہیں انتقال کر گئے ہیں جن کا ڈیٹ سیٹیفیکیٹ وقاعدہ خود جا کر انہوں نے نادرہ کے ادارے میں جمع کر آیا تھا اور ایٹ تری ڈیٹ زیرو پہ جب انہوں نے اپنے بھائی کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر ڈالا تو ان کا ووٹ بھی نکل آیا ہے کہ وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے یہ وہ گھوست ایسے ووٹ ہوتے ہیں جو لوگ موجود نہیں ہوتے مگر ان کا ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے جو اثر انداز ہوتے ہیں اصل میں پاکستان کے الیکشن کے اوپر کوئی ایک کروڑ دو کروڑ کی باتیں یہ ڈھائی کروڑ ووٹر ہے اور اس کا تعلق پورے پاکستان کے مختلف حصوں سے ہے کسی خاص سیاسی جماعت کو فائدہ اس کا ہو نہ ہو کسی خاص صوبے کو اس کا فائدہ ہو نہ ہو مگر پورے پاکستان کے اندر دھائی کروڑ مردے ووٹ اپنا کاسٹ کریں گے جو خود نہیں آئیں گے مگر ان کا ووٹ ڈال دیا جائے گا یہاں پر جو سب سے بڑی نیگلیجنس ہے سب سے بڑی جو ایک کتاہی ہے جو غلط ہی ہے وہ ہماری نادرہ جیسے ادارے کی ہے جو بڑا فیمس ہے اپنی کارکردی کی حوالے سے مگر جب الیکشن کا معاملہ سامنے آیا ہے تو ہر بار الیکشن کے پروسس کو سامنے رکھتے ہوئے نادرہ سے لسٹیں منگوائی جاتی ہیں اور نادرہ ہی ریکارڈ جو ہے اس کو اپڈیٹ کرتا ہے مگر نادرہ کے اپنے اندر سے یہ معاملہ اٹھا ہے کہ دھائی کروڑ مڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ووڈ کاسٹ کریں گے اور نادرہ نے کسی کے بھی ریکارڈ کو اپڈیٹ نہیں کیا میریٹس سیٹیفیکٹ سبھی کے موجود ہیں مگر ریکارڈ کے اندر ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو پائے یہ بڑا خطرناک فگر ہے بڑی خطرناک صورتحال ہے اور یقینی طور پر اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے پلرز ہیں سیاست کے جو فائدہ سمیٹتے ہیں ان لوگوں سے میں یہاں پر کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لوں گی مگر وہ فائدہ سمیٹتی ہیں اور حصے میں دوسری جماعتوں کی بھی کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے میرے خیال میں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ خطرناک صورتحال ہے پاکستان میں کبھی شفاف الیکشنز نہیں ہو سکیں گے سیکنڈلی کے بات ہے کہ جو لوگ مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے اوپر ججیز کے خلاف ہماری افواج کے خلاف اداروں کے خلاف وہ غلط پرپیگنڈا کر رہے تھے اور کسی بھی ججمنٹ کو لے کہ وہ اتنے زیادہ پرسنل تھے کہ انہوں نے تشہیر ایسے مواد کی جو پاکستان کے امیج کے لیے خطرناک تھا یا پاکستان کے اندر اداروں کے امیج کے لیے خطرناک تھا تو اس کے اوپر ایک جی آئی ٹی بنائی تھی اب وہ خبر سامنے آگئی ہے اور جو زاہد گشکوری ہیں ایک اچھے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں اور انہوں نے بھی اس بات کا کلیم کیا ہے کہ کچھ مواد اہم مواد جی آئی ٹی کے حوالے کر دیا گیا اب ذرا سن لیجئے اس میں ایک سو ایک سٹ ایسے ایکاؤنٹس ہیں جن میں فیس بک شامل ہے جس میں ٹویٹر شامل ہے جس میں ٹک ٹاک شامل ہے اور ان ایک سو ایک سٹ کے اندر جو زیادہ تر اکاؤنٹس ہیں وہ بتایا گیا کہ خاص سیاسی جماعت کے لوگ ہیں سپورٹرز ہیں میں نام اس لیے لوں گی جب تک یہ چیزیں ڈسکلوز نہیں ہوتی سیاسی جماعت کا نام بزاتے خود سامنے نہیں آتا تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی کہ اگر ہم کسی خاص سیاسی جماعت کا نام لیں یہاں میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لوں گی مگر جو جی آئی ٹی کو ریپورٹ گئی ہے اس کے مطابق یہی بتایا گیا کہ خاص سیاسی جماعت کے وہ سپورٹرز ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر نفرت امیز جو مواد ہے اس کو پھیلا رہے ہیں اس میں اکتیس ایسے یوٹیوبرز کو شامل کیا گیا ہے اور اکتیس یوٹیوبرز میں سے چھے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جن کو بند کرنے کے حوالے سے بھی استعداد کی گئی کہ ان چینلز کو بند کیا جائے ممکنہ طور پر شاید میں سمجھتی ہوں کہ وہ چینل کون سے ہو سکتے ہیں مگر وہی بات کہ نام لینا ایک قیر ذمہ داری کی حرکت ہے جب تک یہ نام خود ہمارے سامنے نہیں آ جاتے اس میں ٹو ایٹی نائن ٹویٹر اکاؤنٹس بھی شامل ہیں جو الگ سے جی آئی ٹی کے پاس کہے ہیں ٹو ایٹی نائن ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جس میں بقاعدہ طور پر پاکستان کے عدالتے اور افواج پاکستان کے خلاف بخائدہ طور پر ایک منظم طریقے سے ایک مہم چلائے گئی تھی اور ٹو ایٹی نائن میں سے ایک سو سترہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو دنیا کے پانچ مختلف مالک سے چلائے جا رہے تھے اب یہاں پر جو کاروائی ہونے جا رہی ہے وہ بڑی خطر راک ہے اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنی رائے دینے کا حق موجود ہے مگر لوگوں کو نفرت انگیز مواد کو ایک اپنے گراج کے ساتھ پیش کرنے کا حق کسی طور بھی نہیں ہونا چاہیے فیٹس کے بغیر کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اس وقت جو سیاسی راہنما ہیں کچھ جو اس وقت تارگٹ کے اوپر ہیں کچھ وکلا ہیں بڑے بڑے جو اس وقت تارگٹ کے اوپر ہیں جن کے گھرہ تنگ ہوگا اور قانونی کاروائی کے بعد متوقع طور پر جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جو کاروائی عمل میں لائی جائے گی ان لوگوں کے ایک تو شناختی کار جو پاکستان کے شناختی کار وہ منسوخ کر دیا جائیں گے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی ایک سزا ہے اور ایک بہت بڑی کاروائی ہے جو ان لوگوں کے خلاف ہونے جاری ہے اس میں ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بھی منسوخ کر دیا جائیں گے یعنی آپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے اور یہ خطرہ بنے گا ان تمام لوگوں کے لیے جو جانتے بوشتے نفرت پھیلا رہے ہیں پاکستان کے معاشرے کے اندر میرے خیال میں ان کی بہکنی ہونی چاہیے آپ اپنی رائے کا حق رکھتے ہیں مگر نفرت پھیلانے کا حق کسی شخص کو بھی کسی طور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آلٹی میٹلی صرف ہماری ریاست کا معاملہ ہے ہمارے پاکستان کا معاملہ اس کی بنیادوں کو ہم نے کھوکھلا نہیں مضبوط کرنا ہے اب جو تیسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب بھر کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے باوجود بھی نیانوازشری صاحب نے لہور اپنے حلقے میں ایک ریڈی نکالی اور لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اس وقت عمران خان صاحب کا جو پہلا کھلاری بیسے تو عمران خان صاحب کی کال اٹھائیس جنوری سے آنورڈ اتوار سے یہ ہے کہ سارے لوگ گراؤنڈ پہ نکلائیں باہر نکلیں ووٹر کو ساتھ نکلیں اور اپنی اپنی جو مہیم ہے اس کو آغاز اس کا کریں سڑکوں پہ نکلیں گلی میں جائیں چوک چوراہوں میں جائیں پی ٹی آئی کی بات کریں اور پانچ فروری تک یہ پوری کمپین ہوگی مگر عمران خان صاحب کے وقیل بھی ہیں امیدوار بھی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے سلوان اکرم راجہ صاحب وہ پنجاب میں وہ پہلے کھلاری ہیں عمران خان صاحب کے جو باقائدہ لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں لے کر نکلے ہیں کیونکہ کبھی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ الیکشن کے پروسس کے اندر ایک سو چوالیس کا جو ہے وہ نفاظ کر دیا جائے کیونکہ الیکشن کے پروسس میں ہر گلی محلے میں آپ کو بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے نظر آتے ہیں بیٹھ کے سجیری ہوتی ہیں تھڑوں کے اوپر سیاست کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک سو چوالیس کا نفاظ بنتا ہی نہیں ہے لیکن سلمان اکرم راجہ این اے وان ٹو ایٹ سے ایک سو اٹھائیس سے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہے ریکٹ ان کا انتخابی نشان ہے اور جو میں نے ان کے ساتھ لوگوں کی تعداد دیکھی ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے عوام جو ہے اب اس کو کٹرول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ الیکشن مہم چلانا سب ہی کا رائٹ ہے اور عوام بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں میں پھر وہی بات کروں گی اب پی ٹی آئی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا اور خاص طور پہ جب شیر افصل مروت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مینارے پاکستان پہ آکے جلسہ کریں گے تو میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ نے بقیدہ طور پہ اس کا آغاز کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی اب باہر نکل آئی ہے تو اس کا اختتام جو ہے وہ کہتے کہ آخری کل ٹھوکنا یا آخری چھکا مارنا جو ہے وہ اب مروت صاحب کے کندوں پر ہے بیٹھ انہوں نے پکڑا ہوا ہے آخری چھکا منارے پاکستان پر لگے گا مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ